بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز میں ہوں نبی لاتف اور آپ سے مخاطبو پنجاب ٹی وی بہاور نگر سے امید کرتا ہوں کہ میں سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دلی دعاک اللہ پاک آپ سب دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھیں ویورز آج آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مدرستہ منڈی کی بجائے گھار کی ویڈیو منا رہا ہوں جی اپنے جانوروں کی تو آج کے لیے معذرت کے منڈی کے جو جانور ہیں وہ آپ کو نہیں دکھا سکا اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو ہے سردی کافی تھی اور سردی کی وجہ سے جو ہے آج ویڈیو نہیں بنا سکا اور آج منڈی پہ بھی نہیں گیا ما شاء اللہ جی گھار کی ویڈیو بنانے لگے ہیں اور ویورز آج گھار کی ویڈیو بنانے لگے ہیں اپنے جانور آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے جو ہے خوراک کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو خوراک ہے وہ میں کیا کھلا رہا ہوں سردیوں میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جو دوست ہمارے یوٹیوب چینل پنجاب ٹی وی بہاور نگر پڑھنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی سے پہنچتے رہے تو ویورز سب سے پہلے تو آپ کو ایک اور بتاتا چلوں یا آئی تاکہ جتنے بھی دوستوں نے ہمارے چینل پر کمنٹ کیے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی دوست ہمارے چینل پر کمنٹ کیا کریں گے ان کے انشاءاللہ جو بھی کمنٹ ہوئے وہ ہم بتایا کریں گے تو آئی تقریبا جو پانچ چھے کمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ افتخار بائی ہیں ہمارے چستیاں سے جو ہمارے جو مسنسل ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں حافظ کامران بھائی اور خیزر وٹو بھائی اور اس کے علاوہ محمد شاید حرون آباز سے گجران والا سے سلیم بھائی اور علی بکرہ ٹی وی سائی والز جو بھی دوست انشاءاللہ کمنٹ کیا کریں گے ان کے نام لیا کریں گے راجہ بلو فرام چکوال اور انشاءاللہ آپ جو بھی دوست ہمارے چینل پر کمنٹ کیا کرے گا اس تعداد کو انشاءاللہ ہزاروں میں لے کے جائیں گے تاکہ جو بھی کمنٹ کریں ان کے کمنٹ کو آپ کو شیئر کیا کریں گے دوستوں کے ساتھ ویڈیو میں تو خوراک کے بارے میں دسکار کر دوں کہ ہم جی صبح صبح ان کو جو ہے خوراک کھلاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی رنجکا لوسن جسے کہتے ہیں لوسن ہوتا جی اور لوسن کے اوپر ہم کھلا دیتے ہیں مکعی صبح صبح مکعی ہوتی ہے یا خال کا دیتے ہیں دو تین دن تک مکعی کرتے ہیں جی اور دو تین دن کے بعد جو ہے وہ خال کا استعمال کرتے ہیں جی یہ لوسن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ اور تقریباً جب بارہ ایک کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم جی ہم ان کو لانگی کھلاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی کیکر میں آپ کو پودا بھی دکھا دیتا ہوں شاید آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ ہے جی کیکر کا پودا رزالٹس ٹائم جو ہے وہ ویڈیو لیٹ بنانے لگے ہیں تو یہ جی آپ کو جہاں پہ واضح نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ یہ اگر شام کو جو ہے اپنا جو بھی وارہ ہوتا ہے اس میں پھینک دیں تو یہ تقریباً اگر کافی بڑی لکڑ ہوگی تو وہ جو ہیں بکریاں کھار لیتی ہیں آپ بھی آپ کے سامنے جی اور کھار ہیں یہ بہت ہی صحت کے لئے اچھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جب شام ہوتی ہے تو شام کو ان کو اگر گنجائش ہو تو دانہ کھلا سکتے ہیں کافی زیادہ جو دوست ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ خوراک میں کیا استعمال کریں تو جو گروپوں میں واتس اپ گروپوں میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے خل نہیں ہے دانہ نہیں ہے مکی نہیں ہے تو آگے سے جو دوسرے چھیڑو حضرات ہیں وہ ان سے جو ہے نراز ہو جاتی ہیں تو دوستو نراز ہونے کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جس گریب کی جو ہے اگر وہ دھیاری کرتا ہے اس کے پاس بکریاں ہیں تو وہ دھیاری تقریباً اس کو ہزار بارہ سے دھیاری ملتی ہے تو وہ اپنی بکریوں کو خالدانہ کیسے کھلائے ان کو اگر وہ برسین کے پٹھے کھلاتا ہے اکثر جو ہے وہ منع کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہ آپ جو ہے برسین کے پٹھے جو ہے وہ نہ کھلائیں بکریوں کو سالدی اور سالدی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں جانور تو دوستو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے جانوروں کو جناب لانگی کی کوشش کریں اکثر مل جاتی ہے اگر لانگی نہیں مل سکتی تو آپ اپنے جانوروں کو یہ پٹھے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک یہ دھوپ کے ٹائم استعمال کریں اور اس کے علاوہ جی جو دوست ہوتے ہیں کہ اپنا جو ہے جس وادے میں بکریوں اندر کرتے ہیں مطلب بکریوں کو وادے میں بند کرتے ہیں تو اندر جو ہے آگ کا استعمال کرتے ہیں کمرے کو گرم کرنے کے لئے تو ہمارے جو ہے حص میں کوئی جو ہے روشندان یا سراغنے جس کی وجہ سے جو اندر کی جو ہوا ہے کراسنگ کر سکے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا بھی کمرہ اسی طرح بند ہے تو آگ بالنے کی ضرورت نہیں ہے اور خوراک کا آپ کو بتا رہا تھا کہ خوراک جو ہے آپ دھوپہر کو استعمال کر سکتے ہیں اگر دھوپ نکلے تو اگر دھوپ نہ نکلے آپ استعمال کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن جو سردی کی احتیاط ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو جو شام کا ٹائم ہوتا ہے تو شام کو جلدی اندر کر دیا کریں اور جو ہے صبح تھوڑا سا لیٹ بار نکالا کریں یہ سردی کی احتیاط کریں اور خوراک کا اگر آپ کی جتنی گنجائش ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ شام کو خال کھلائیں جو ہے گندم کھلائیں اور مکی وغیرہ آپ اپنی گنجائش کے ساتھ اپنی جانوروں کو جو ہے خوراک دے سکتے ہیں تو ویورز ویورز دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کو جو ہے ہمارے چینل پر انشاءاللہ مزید اس طرح کی جو ویڈیو ہے ملتی رہے گی اور دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ